بہت ہی مزیدار یہ سنیک ہم نے تیار کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ہیں کتنے مزے کی ہیں کتنے کرکرے ہیں یہ ہم نے کیا کیا چیزیں استعمال کیے ہیں یہ سنیک ہم نے کس طرح بنائے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری اسی طرح کی یونیک ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو بھی لیں تو چلی آئیے دیکھتے ہیں ہم نے یہ سنیک کس طرح تیار کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں ایک سنیک لے کر حاضر ہوئی ہوں اور یہ بنے گا سوجی کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار ہے ٹی ٹائم سنیک ہے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں لانچ باکس میں دے سکتے ہیں مہمان آ جائیں ٹی 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 ٹ چلی فلیکس یا دھڑا مرچ لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے کسوری میتھی بہت ضروری ہے اس میں ڈالنا یہ بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی لک بہت اچھی آئے گی تو اس کے لیے ہم نے کھانے کا چمچ کسوری میتھی لیا ہے اور اس کو جو ہے مسل لیا ہے مسلنے سے اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اسے火 چیزیں بسم الل اللہ الرحمن رحیم small fascinating اور اب یہ کریں گے اس کو پہلے، ساس väldigt مکس کر دائم۔ اور میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو ہم گوند لیں گے کھانے جنگے ٹھیک ہے جی اور ہم نے سوجی کو اس طریقے سے گوندنا ہے کہ اس کی بہت ہی اچھی سخت سی ایک ڈو بنا لینی ہے بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم نے آٹے کی طرح بلکل سوجی کو اس طرح کر کے اور اس کی ڈو بنا لینی ہے بہت اچھے طریقے سے گوند لینا ہے آٹے کی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو گوند لیتے ہیں سب چیزیں مکس ہو جائیں گی پانی بھی مکس ہو جائے گا اور اس کی بہت ہی اچھی سی ایک ڈو تیار ہو جائے گی ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ پانی جو ہے وہ سارا جذب کر لے اور یہ تھوڑا سب پھول جائے گی اب ہم اس کو ڈھپ کر رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دس منٹ بعد ہم اس کو کھولتے ہیں ہم نے تقریباً دس منٹ کے بعد اس کو کھولا ہے اور یہ دیکھیں ڈو ہماری کافی سخت ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں مزید تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ گوند لیں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ جو ہے وہ بیل لی جائے آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو گوندنے کے بعد اس کا ٹیکسٹر کیسا ہوگا دیکھیں جی ہم نے سوجی کو دوبارہ تھوڑا سا پانی لگا کر جو ہے وہ گوند لیا ہے یہ بلکل آٹے کی طرح کا ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ بھی شامل کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا چکنا ہو جائے آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا چاہیے ہمیں اور ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا چکنا کر کے گوند لیتے ہیں تاکہ یہ اچھا سا بن جائے رو جو ہے وہ بلکل اچھی سی ہماری چکنی سی تیار ہو جائے بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو مسل مسل کی تیار کرنے یہ ٹوڑ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں سے چھوٹا سا پیڑا لیں گے اور اس کی ایک روٹی بیل لیں گے ٹھیک ہے اتنا ہم پیڑا لیں گے اس کا پیڑا بنائیں گے اور ایک روٹی بیل لیں گے مناسب سائز میں مناسب موٹائی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ایک روٹی بیل لی ہے مناسب سا جسنا روٹی ہوتی ہے پتلی سی اس طریقے سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اب ہم چھوڑی کی مدد سے اس کو کاٹ لیتے ہیں اس کو سائٹ کر دیتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس کو کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس تقریباً ایک یا ڈیڑھ انچ کے چڑائی میں ہم اس کو کاٹ لیں گے مجھے ایک ہاتھ سے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اس طریقے سے ہم اس کو کاٹ لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور اب ہم اس کو چھکوڑ ڈگڑوں میں کاٹیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کاٹ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک کانٹا لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے رکھنا ہے یہاں پر اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو ایسے دبانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دبانا ہے اور پھر اس کو فول کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے دیکھیں آپ ایسے ہم نے اس کو فول کرتے جانا ہے یہ ایک رول سا بن جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے تمام رول جو ہے وہ تیار کرنے ہیں میں آپ کو ایک اور کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے دیکھیں ہم نے کانٹے کے اوپر اس طریقے سے یہ رکھا اور اس کو پریس کر دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو پریس کر دیا اور بہت اتیاد کے ساتھ ہم نے اس کو موڑتے جانا ہے اس کو فول کرنا ہے رول بنا دینا ہے ہم نے اس کا یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈیزائننگ آ گئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ رول بن جائیں گے ہم تمام بناتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتیوں دیکھیں جی میں نے کتنے زیادہ بنا لیے ہیں اور یہ کام جو ہے وہ میں نے اس کی مدد سے کیا ہے یہ دیکھیں یہ چمچ ہے یہ پکوڑوں مالا چمچ ہے جس سے ہم فرائی چیزیں باہر نکالتے ہیں تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ کانٹے کی مدد سے تھوڑی دیر ہو جائے گی کافی مشکل لگ رہا تھا مجھے اب ایک ہاتھ سے مجھے آپ کو بتانا سمجھانا بھی مشکل لگ رہا ہے لیکن دیکھیں اس طرح رکھیں اس طرح پریس کریں اور اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ اس کو فول کرتے جائیں میں ایک ہاتھ سے آپ کو بتانا نہیں پا رہی ہوں اس طریقے سے آپ فول کرتے جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت آسانی سے بن جائیں گے یہ دیکھیں بن گیا ہے یہ اسی طریقے سے آپ نے بنا لینے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں فرائی کی طرف جی تو یہاں میں نے ایک کڑاہی میں میں نے گھی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور گھی ہو چکا ہے ہمارا گرم فریم کو آپ نے کر دینا ہے میڈیم اور یہاں پر ہمارے سوڈی کے سکرکریس سنیک جو ہے وہ تیار ہیں اور ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کر کے ہم اس میں شامل کرتے ہیں سوڈی کے تمام رول جو ہے وہ ہم نے آئیل میں گھی میں ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم نے اس کو گولڈن کر کے نکال لینا ہے دو سے تین منٹ میں ہی یہ گولڈن ہو جائیں یہ تیار ہو جائیں صرف اس کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اتر وائز اس میں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگتا فرائی ہونے میں کیونکہ سوڈی ہے بہت ہی سوفت ہوتی ہے نرم سی ہوتی ہے جلدی سے گل جاتی ہے جلدی سے پک جاتی ہے تو یہ ایک بہت ہی مزیدار بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہے اور اگر یہ کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کی دیزائنگ کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ڈیزائن ہے تو آپ کوئی اور ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کے لئے کام آپ بچوں سے کروائیں بچے بہت شوک سے کریں گے مزہ بھی آئے گا ان کو کھیل کا کھیل اور آپ کو کام بھی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہو رہے ہیں اور آپ نے یہ ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں آپ نے بس اس کو گولڈن کرنا ہے گولڈن کر کے ہلکا سا اور باہر نکال لینا ہے آپ کے سوڈی کے بہت ہی مزیدار کرکلے سے سنیک وہ تیار ہو جائیں گے ابھی تھوڑا سے چھوڑتے ہیں اس کو ہمارے سوڈی کے سنیک تیار ہو گئے ہیں اور جس سے ہم نے اس کی ڈیزائننگ کی تھی اسی سے ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اسی چمت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں واو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی آواز سے پتا چل رہا ہوگا آپ کو کس قدر کرکلے ہیں ایک بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہت ہی شاندار ریسپی میں نے آپ کو دی ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹین کے ساتھ کھائیں ہر طریقے سے آپ کو مزے کے لگیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست بنے ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی پیاری پیاری سی ویڈیو اور یونیک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن دبانا پڑے گا اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو